بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الكریم سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جناب فائز عیسیٰ صاحب نے ایک قادیانی کی خلاف درج مقدمہ پر اپنا فیصلہ سناتے ہوئے قادیانیوں کو اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت دی ہے ان کا یہ فیصلہ شریعت اور آئین اور قانون کے خلاف ہے اس سے متصادم ہے اور ہم اس فیصلے کو علی الاعلان مسترد کرتے ہیں یہ فیصلہ مغرب کی خواہشات کے تابع سادر کیا گیا ہے اور قرآن کریم کے جو حوالے اس پر پیش کیے گئے ہیں وہ غلط بھی ہیں بددیانتی پر بھی مبنی ہیں اور ان حوالوں کے جمعانی اور مفہوم تفاصیل بھی متعین ہیں اور ان کا جو شان نزول ہے اس سے یہ حوالے کوئی مطابقت نہیں رکھتے ہیں اقلی لحاظ سے بھی دارشفر اس کو مسترد کرتے ہیں لہذا سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام پورے ملک کے طول آرز میں احمد خطبہ سے اپیل کرتی ہے کہ وہ جمعے کے روز اپنے خطبوں میں سپریم کورٹ کی اس فیصلے کی خلاف آواز بلند کریں ختم نبوت کے اقینے کے تحفظ کے لیے بھرپور آواز اٹھائیں اور شدید الفاظ میں سپریم کورٹ کی اس فیصلے کو مسترد بھی کریں اس کی مضمت بھی کریں میں عالمی مجلس تحفظ خطب نبوت سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پر اپنا فردمند سے بھی ادا کرتی ہوئے تمام مذہبی جماعتوں علماء کرام اور دانشوروں سے رابطہ کریں آئینی ماہدین سے رابطہ کریں اور اگلے کسی اقدام کا وہ فیصلہ کریں تاکہ اس معاملے کو ہم منطقی انجام تک پہنچائیں عوام کی تائید کے ساتھ عوام کی مکمل موافقت کے ساتھ پبلک کو ہم نے اس حوارے سے آگاہ کرنا ہے اور ان کو اس فیصلے کے خلاف متحد کرنا ہے ایک پریرفارم پر لانا ہے ہم نے انشاءاللہ اور عزیز اس حوارے سے کسی قسم کی قوتہ ہی جو ہے وہ اس وقت ملک اور قوم اس کا متحمل نہیں ہو سکے گی ہم اپنے آئینی اور قانونی مقلعہ کو بھی رابطے میں لے رہے ہیں وہ اس کے قانونی اور آئینی پہلوں کا جائزہ لے کر جب نظرسانی کی درخواست دے گی تو جمعیت علماء اسلام اس مقدمے میں فرق بنے گی اور ہم قانونی محاص پر بھی عدالتی محاص پر بھی عوامی محاص پر بھی اور ہر محاص پر اس فیصلے کو مسترد بھی کریں گے اور اس رجحان کا مقابلہ کریں گے اس حوارے سے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور یہ پیغام ہے پورے ملک کے لیے قوم کے لیے اپنے کارکنوں کے لیے دینی ذہن رکھنے والوں کے لیے کہ وہ ختم البوت کے عقیدی کے تحفظ کے لیے میدان میں اتریں وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين